اسلام علیکم سیف سیڈی ٹی بی کے ساتھ میں ہوں تاہرہ علی نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر آئی جی پنجاب راو سردالیری خان کی زیرے صدارت پولیس فورس میں بھرتیوں کے عمل کی پیش رفت پر اجلاس ہوا آئی جی پنجاب کا تحریری امتحان میں تاخیر پر اظہار تشویش جلد از جلد انعقاد کے لیے ہدایات جاری کر دی میٹنگ میں موجود ایڈیشنل آئی جی اسٹیبلشمنٹ علی آمر ملک نے کہا ہے کہ تحریری امتحان میں تاخیر کی وجوہات میں کرونا وبا اور امتحان کو شفاف ترین بنانے کے لیے ٹیسٹنگ کے طریقہ کار کا انتخاب ہے تحریری امتحان کو شفاف بنانے کے لیے مختلف ٹیسٹنگ ایجنسی سے بات چیت آخری مراحل میں ہیں اس موقع پر آئی جی پنجاب راو سردال علی خان نے حکم دیا کہ تحریری امتحان کے طریقہ کار کا انتخاب ایڈیشنل آئی جی اسٹیبلشمنٹ کی سربراہی میں قائم کمیٹی جلد از جلد کرے امیدواروں کو اندزار کی زہمت سے بچانے کے لیے تحریری امتحان کے انعقاد کی تاریخ کا اعلان جلد کیا جائے انٹرویو سیشن میں امیدواروں کے بہتر ذہنی تجزیہ کے لیے سائیکولوجسٹ کی خدمات سے بھی استفادہ کیا جائے جسمانی ٹیسٹ پاس کرنے والے امیدواروں کو آئندہ مراحل بارے مطلع کیا جائے تاکہ وہ اپنی تیاری جاری رکھیں اقوام متحدہ امن مشن پر جانے والی پہلی لیڈی ٹیفک وارڈن کی وطن واپسی لیڈی وارڈن سلمہ شوکت 2019 میں یو این امن مشن کے لیے منتخب ہوئی تھی سلمہ شوکت نے دار فور میں پنجاب پولیس کی جانب سے بطور پٹرولنگ آفیسر لائزن آفیسر فرائسر انجام دیئے سلمہ شوکت کو امن مشن پر مختلف اعزازات اور بیسٹ پرفارمنس ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے ایچ الان ناہندہ گاڑیوں کے خلاف کاروائیاں تیز کر دی گئی ہیں گزشتہ روز ٹیفک قوانین کی مسلسل خلاف ورزی کرنے والی دو کمیشل گاڑیوں کو دھر لیا گیا تریسٹھ مرتبہ ٹیفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والی گاڑی کو پینتالیس ہزار پانچ سو روپے جرمانہ بھی کیا گیا جبکہ انچاس مرتبہ قانون توڑنے والی گاڑی کو انتیس ہزار سات سو پچاس روپے جرمانہ آئید کیا گیا دوسری جانب موٹر سائیکل جائیور کو دس ہزار روپے جرمانہ آئید کیا گیا چنگچے رکشا میں سوار خاتون کو حراسہ کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا گیا ہے گارڈن ٹاؤن پولیس لاہور نے بروقت کاروائی کر کے اجاز نامی ملزم کو گرفتار کر لیا ہے متاثرہ خاتون نے بتایا ہے کہ ملزم نے شیخ زید حسبتال سے میرا پیچھا کرنا شروع کیا اور چنگچے رکشا میں سات سوار ہو کر دس درازی کر کے حراسہ کرتا رہا ملزم کے خلاف مقدمہ درش کر کے مزید قانونی کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے پولیس آفیسر نے معذوری کا ڈراما رچانے والا گداغر گرفتار کر لیا چوکی غالب مارکٹ پولیس لاہور نے شہزاد نامی پیشاور گداغر کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ملزم نے گداغری کے لیے جسمانی معذوری کا ڈھونگ رچایا ہوا تھا ملزم کے خلاف مقدمہ درش کر کے حوالات میں بند کر دیا گیا ہے سی پیو راولپنڈی محمد احسن یونس کے طرف سے کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا سی پیو راولپنڈی نے کھلی کچہری میں آنے والے تینتالیس شہریوں کی شکایات سن کر مطلقہ افسران کو احکامات جاری کیے محمد احسن یونس نے مارک کردہ درخواستوں پر دیئے گئے ٹائم فریم میں قانونی کاروائی کر کے ریپورٹ کرنے کی ہدایت بھی دی ڈی پیو گزرات عمر سلامت کی زلی ممبران امن کمیٹی کے ساتھ جشن بلادت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اہم میٹنگ ہوئی اس موقع پر شرکا نے جشن بلادت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں کیک کٹا ڈی پیو گزرات نے شرکا کو ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیکیورٹی انتظامات کے متعلق بریف کیا انہوں نے کہا کہ ملاد النبی کے موقع پر ظلہ بھر میں فول پروف سیکیورٹی انتظامات کیے گئے یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پی ای سی اے ڈوٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیٹر موسیقی